اسلام علیکم دوستو آپ حضرات کی جانب سے دو اہم ترین سوالات پوچھے گئے ہیں جس کی تفصیلات میں آپ سے شر کرتا ہوں سب سے پہلا سوال جو کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر کمپنی ریڈ ہو تو کیا ہم چھٹی جا سکتے ہیں دوستو یاد رکھی گا کہ کمپنی اگر ریڈ میں ہے یا ییلو میں ہے تو آپ اپنا اکامہ رینیو نہیں کروا سکتے ہیں اپنا کفیل آپ ایزی لی پہلے کفیل کو بغیر پوچھے آپ کا جوازات میں یا وزارت عمل میں آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا اگر آپ کی کمپنی ریڈ میں ہے تو آپ بالکل چھٹی جا سکتے ہیں مگر کوشش کریں کہ اگر کمپنی ریڈ میں ہے تو بہتر ہے کہ اپنا تنازل کروالیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی بات میں مشکلات نہ ہو ریڈ کا مطلب یہ ہے ایک میرے بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ یہ ریڈ گرین اور ییلو کیا ہے دوستو یہ کیٹیگریز ہیں یعنی اقسام بنا دی ہیں سعودی حکومت نے مختلف کمپنیز کی کہ اس میں کتنے سعودی شہری اس میں کام کرتے ہیں اور وہ کمپنی کتنے وزارت عمل کے قوانین پر عمل کرتی ہے اس علاق سے اس کے کیٹیگریز کی جاتی ہیں گرین کمپنی سب سے پہلے گولڈ کمپنی آتی ہے سلور اس کے بعد گرین ہے اس کے بعد ییلو ہے اور پھر ریڈ ہے ان کی اسی طرح سے ان کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں دوسرا آپ حضرات کی جانب سے ایک اہم سوال جو پوچھا گیا کہ حروب نہیں ہے لیکن اقامہ ختم ہے تو کیا چھٹی جا سکتے ہیں یاد رکھی گا اقامہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اقامے کے بغیر نہ آپ فائنل ایکزٹ جا سکتے ہیں نہ آپ چھٹی جا سکتے ہیں بلکہ نہ ہی آپ سعودیہ میں سیکیور ہیں محفوظ ہیں اور سیکیورٹی دارے جیسی آپ کو پکڑیں گے فوری طور پر آپ کے خلاف کاروی کرتے ہوئے آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا دوستو اب ہم خبر ڈالتے ہیں آپ نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر سعودی وزارت انویسمنٹ یعنی سرمایہ کاری نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی شخص مملکت میں اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ وزارت تجارت سے رجوع کرے کاروبار کے خواہش مند افراد کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کاروبار کا اجازت نامہ اور لائسنس فراہم کر دیا جائے گا اس وقت مملکت میں ان لوگوں کے خلاف سخت کاروائی شروع کر دی گئی ہے جو کسی بھی سعودی شہری کے نام استعمال کر کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں وہ تمام افراد متوجہ ہوں اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو بقاعدہ اجازت نامہ اور لائسنس لے کر کریں دوسری صورت میں کسی اور کے نام سے یعنی سعودی شہری کے نام سے کاروبار کرنے والے افراد فوری طور پر اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ان کا کاروبار اسی وقت اسی موجودہ صورتحال میں ہی اس کو بند کیا دیا جاتا ہے اور سعودی شہری اور اس غیر ملکی خلاف ایک ایک لیاک ریال جرمانہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد غیر ملکی افراد کو فوری طور پر ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے البہا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت اور بلدیہ الکاروں کی چھاپا مار کاروائیوں میں ایک سٹور سے ایکسپائر اور غیر میاری کھانے پینے کی اشیاء بڑی مقدار میں پکڑ لی گئی ہیں وزارت کا کہنا ہے کہ یہ پکڑی گئی اشیاء انسانوں کی صحت اور سلامتی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے تھی مملکت میں موجود تمام شہریوں اور غیر ملکیوں سے وزارت تجارت نے اپیل کی ہے کہ کسی بھی سٹور ہوتل یا بکالوں میں غیر میاری یا ایکسپائر چیزیں دیکھیں تو وزارت تجارت کے ٹول فری نمبر پر کال کر کے شکایت درج کریں وزارت کی ٹی میں فوری طور پر پہنچ کر اس سٹور کے خلاف سخت کاروائی کریں گی دوستو ریاد سے خبر آئی ہے کہ پولیس کی جانب سے پچھلے دنوں سے بہت زیادہ کاروائیاں کی گئی ہیں اسی سسنے میں ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے جسے کافی دنوں سے مونیٹر یعنی اس کی نگرانی کی جاری تھی جو کہ فراڈ اور جالی کرنسی بنانے میں ملوث تھا اس گروہ میں سعودی شہری اور ایک سوڈانی ایک شامی اور دو مصری شامل ہیں جن کی عمریں تیس سے چالیس برس کے درمیان بتائی گئی ہیں ریاد پولیس مسلسل شکایت کے بعد اس گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے اس کو مونیٹر کر رہی تھی بلاخر اس میں کامیاب ہو گئی تفتیش کے لیے انہیں پروسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے دوستو موسم کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے محکمہ موسمیات اور شہری دفعہ نے جدہ اور مکہ تلمکرمہ سے محلقہ علاقوں میں مقیم شہریوں اور تمام غیر ملکی افراد کو یہ واضح طور پر ہدایت جاری کر دی ہیں کہ مسلسل مسلہ دار بارشوں کی وجہ سے سلابی ریلوں وادیوں نشبی علاقوں چٹانی علاقوں کا رخ بالکل نہ کریں بارشوں کے باعث بہت سے لوگوں کے زخمی اور سلابی ریلے میں بہہ جانے کی خبریں پچھلے کافی دنوں سے آ رہی ہیں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ الیکٹرک پولز اور درختوں کی طرف بھی نہ جائیں الشرکیہ کے متعدد علاقوں میں آج کل شرید بارش کی ضد میں ہیں خبر یہ آئی ہے کہ دمام ہائی وے پر بارشوں کے باعث درجہ حرارت میں بھی کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور زالہ باری بھی ہوئی ہے بارشوں اور زالہ باری کے باعث کئی گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے اور طفانی بارشوں سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے جو نشیبی یعنی جو نیچلے علاقے ہوتے ہیں اس کی شہراؤں پر اور مارکٹوں کے اندر پانی جمع ہو جانے کے باعث کافی مسائل دیکھنے میں آئے ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعی رات اور جمعے کو بیشتر شہروں میں طفانی بارشیں اور طفانی ہوائیں چلنے کا چلیں گی لہٰذا مکہ تل مکرمہ میں بھی اس طرح کی کچھ خبریں آئی ہیں کہ بہت زیادہ بارشیں ہونے کی امید ہے لہٰذا تمام افراد جو کہ مملکت میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں مدینہ منورہ میں ایک شخص کو سزا موت کی سزا سنا کر اس کا سر کلم کر کے عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے اس شخص نے ایک باپ اور بیٹے کو ریگستان میں ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا تھا تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بعد اس شخص پر جرم ثابت ہو جانے کے بعد اسے سزا موت دے دی گئی ہے افیف کے علاقے میں ایک شخص کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرنے کے بعد متعلقہ حکام نے اس کا ایکشن لے لیا ہے ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ ایک لڑکا گاڑی سمیت ایک فٹبال کے گراؤنڈ میں گھس گیا اس نے گاڑی کے ذریعے گراؤنڈ میں چیزوں کو بھی نقصان پہنچایا اور ون ویلنگ بھی کرنے لگا گراؤنڈ کی حالت کافی خراب ہوگی لوگوں نے متعلقہ ادارے سے پورزور اپیل کی ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے جو کہ اکثر املاقوں نقصان پہنچاتے ہیں دوستو سعودی سٹاک اسچینج کی چیر پرسن سارا السمیئی کا کہنا ہے کہ دوہزار پندرہ تک سعودی سٹاک مارکٹ میں کوئی بھی غیر ملکی شیئر ہولڈر نہیں تھا اب دوہزار اٹھارہ میں دو سو سے زیادہ غیر ملکی شیئر ہولڈر اپنا کاروبار کر رہے ہیں اس طرح سعودی ویجن دوہزار تیس کے تحت مملکت میں سرمایہ کاری کے نئے امکانات روشن ہو رہے ہیں اور بہت ساری کمپنیز اور افراد مملکت کے اندر سرمایہ کاری لگا رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ان سلسے غیر ملکی افراد کی تعداد میں کافی اضافہ دیکھنے میں آئے گا البہا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ٹریفک پولیس نے ایک بیس سالہ لڑکے کو گرفتار کیا ہے جو کہ کافی دیر سے بہت سارے کیمروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے اور فلیشنگ کرتے اس کو جرمانے ہودنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی بہت تیز رفتاری سے چلا رہا تھا اسی تمام صورتحال کو دیکھ کے ایک چیک پوائنٹ پر اس کو روکا گیا جہاں پر اس نے رکنے کی بجائے گاڑی کو اور تیز کر دیا مگر پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف سخت اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم